فکسٹ انکم جو طبقہ ہے اس پہ اس کے اثرات بہت برے پڑھ رہے ہیں یہ افرات زر کی شرعہ پاکستان میں کیوں زیادہ ہے دنیا میں اس وقت افرات زر کی شرعہ تقریباً کوئی زیرو پرسنٹ کے قریب ہے ہمارے ہاں ابھی بیس فیصد کے قریب ہے یا ایسا کیوں ہے ہم نے اس کو انیلائز کیا اور ماہرین کے مطابق ہم نے جو اس پہ ریکمینڈیشن دی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سپورٹ پرائس جو کندم کی ہم فکس کرتے ہیں یہ ایڈنٹیفائی کیا گیا کہ یہ اس سے افرات زر کی شرعہ کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور ہم نے اپنے ریکمینڈیشن میں تجاویز میں یہ اس کا ذکر کیا کہ حکومت جب اس قسم کے سپورٹ پرائس کو آنے والے دنوں میں اگلے سال کے لیے تجویز کرے تو شہری علاقوں میں کے رہنے والے جو غریب عوام ہیں اور دہی علاقوں میں وہ تمام لوگ جو اگریکلچر سے زراز سے ان کا واسطہ نہیں ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے کیونکہ گندم کی قیمت ہم بڑھائیں گے تو آٹے کی قیمت بڑھے گی اور اس سے آٹا اس ملک کے عوام کا ایک بیسک بنیادی خوراک ہے اس پہ اس کا بوش پڑھتا ہے اور جب آٹے کی قیمت بڑھے گی تو دودھ والا دودھ کی قیمت بڑھائے گا آپ ان سے پوچھیں گے کہ دودھ کی قیمت کیوں بڑھ گئی تو وہ کہے گا جی آٹا مہنگا ہو گیا تو اس لیے ہمیں اس پہ میں اس کو بڑھاتے وقت ذرا خیال لکھنا پڑے گا کہ اس کے اثرات بہت برے پڑھتے ہیں لوگوں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ روپے اور ڈالر کے جو شرع ہے ہمارے ملک میں اس میں استحکام رکھا جائے اور ساتھ ساتھ اپنے گورننس کو بھی امپروف کیا جائے کہ کوئی کارٹل نہ بنے اس کے سمکی چیزیں دوسرا موضوع تھا ہمارے ہیں ٹیکس فوکاس کہ ٹیکس کے نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے بہت سارے لوگوں نے اس میں تجاویز دی تھی جن کو ہم نے شامل کیا ہے اس میں یہ تھا کہ آپ کی جو موجودہ ٹیکس کا سسٹم ہے اس پہ بہتری لائے جائے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو امپروف کیا جائے انڈر انوائسنگ ایک ایشو ہے اس کو روکا جائے اس میں کیونکہ اس سے ہمارے ملک کے اپنی سنت میں تباہ ہو رہی ہے لائن آرڈر سیچویشن اور سیکیورٹی انوائرمنٹ کو بھی ہم نے سامنے رکھا کیونکہ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک حالات جنگ میں ہے اور ظاہر سی چیز ہے کہ جب کوئی بھی معیشت حالات جنگ میں ہو تو اس پہ جنگ کے اخراجات بھی پڑتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بجٹ میں ہم نے تین سو تیرہ عرب روپے سے بڑھا کر تقریباً چار سو عرب روپے تجویز کی ہے اس کے ساتھ ہم نے پبلک سیکنٹ ڈیولپنٹ پروگرام کا بھی ذکر کیا ہے ترقیاتی پروگرام جسے کہتے ہیں اس وقت ہم نے پانچ سو عرب روپے کے اس میں تجویز کی ہے چاہیے تو زیادہ تھا لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے کہ صبح بلوتستان کو اور نڈیولو ایف پی کو جو ہمارے صبح سرد ہیں ان کو خاص الوکیشن دی جائے کیونکہ یہ اس جنگ سے جو تباہی ہو رہی ہے ان پہ زیادہ ان کے انفرسٹرکچر اسکول کالجز یہ سب تباہ ہو رہے ہیں تو ان کو زیادہ اس میں الوکیشن دیا جائے اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا آخری میں کہ یہ جب بیرونی ممالک سے ہم کرزہ لیتے ہیں اس میں بھی ذرا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے کیونکہ آج ادا کرتی رہے گی تو اس کو بھی ہم نے خیال رکھا ہے اور یہاں پر میں آخر میں صرف ان مہمانوں کا میں اس ماہرین کا نام ضرور لینا چاہوں گا جو نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہمیں اپنے ماہرینہ رائے جو ہے اس سے ہمیں اگاہ کیا اس میں شاہد کاردار صاحب ہیں ڈاکٹر زفر مہین ناصر عبداللہ یوسف صاحب شبر زیدی صاحب تصنیم نورانی صاحب ائر وائس ماشل شہزاد چودری صاحب اور عمر عیوب خان ہے ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا اور اس بجٹ کو جسے ہم جیو عوامی بجٹ کہتے ہیں آپ تک پیش کرنے کا ہمیں سعادت اور موقع پروائیڈ کیا شکریہ ڈاکٹر اشفاکہ سن صاحب پتہ حضرت ڈاکٹر اشفاکہ سن صاحب جیو عوامی بجٹ کے بارے میں اپنی رائے کا ظاہر کر رہے تھے جیو عوامی بجٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا فیصلہ بحل آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس حق تک اس میں کامیاب ہوئے آپ اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا اور اب مجھے اجاز دیجئے خدا حافظ جیو عوامی بجٹ اگر حکومت بھی جو بجٹ بنانے والے جو سٹیک ہورڈرز ہیں وہ بھی اگر جیو عوامی بجٹ کی تجاویز کو اپنا تھوڑا سا فالو کرتے ہیں تو میں سمت ہوں کہ اس میں عوام کیلئے بہت حریف ہے امپورٹ عرب کی جب تک بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ فوڈ آئیٹنز پر انہوں نے صرف امپورٹ عرب انکریز کی ہے سیس تو سیون پرسنٹ لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان ایگری کلچر کنٹری ہے اور پاکستان کی زیادہ تار ایکسپورٹس ایگری بیسٹ ہیں اور جب تک ہم اپنی دومیسٹرک ایگری کلچر انڈسٹریز کو ہم جب تک زیادہ پروٹیکشن ہم ان کو پروائیڈ نہیں کریں گے کب تک کیسے ہماری ایکسپورٹس انڈریز ہوں گے جس طریقے سے انہوں نے تجاویز دی ہیں کہ انکم ایکسپورٹ کا دائرہ وسیع کیا جائے اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے بڑی گاڑیوں پر ٹیکس لگایا جائے اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس ملک کے مسئلے جس طریقے سے حال ہو سکتے ہیں میں تجویز پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جیو کی بوریٹی ان کو ٹیکس سٹرکٹر امپرووڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایکڈی کلچر سیکٹر میں جو بڑے بڑے جاگی دارہ ہیں ان کے بالکل بھی ٹیکس سٹرکٹر کو امپرووڈ کرنا چاہیے نادرہ سے لی جاتی ہیں لیکن ان سب ایکڈی کلچر سیکٹر یہ روری لیاز میں جو بڑے بڑے جاگی دارہ ہیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہونی چاہیے تو حکومت سے میری ریکویشٹی ہوگی کہ ان تجاویز پر عمل کریں تاکہ ہمارے ملک پاکستان کے جو مسائل ہیں ساٹھ سال سمجھن مسائل کا شکار ہیں وہ اچھی طرح حل ہو سکتے ہیں جو بجٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو زیادہ تر ٹیکسز ہیں وہ ہر طبقے کے اوپر لگائے جائیں گے یعنی کہ جو انویسٹرز ہیں ان کے اوپر ٹیکسز لگائیں گے جب زیادہ تر ٹیکسز انویسٹرز کے اوپر لگا دیے جائیں گے تو پھر یہاں سے کیپیٹل تو کنائے آپ کر جائے گا پاکستان سے کون انویسٹرز کرے گا یہاں پر تو یہ تو ہے نا یہ تو غلط بات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ٹیکسز لگائیں لیکن موڈرٹ لیول کے لگائیں ٹیکسز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو زیادہ تر انویسٹرز کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اتنے بھاری ٹیکسز لگا دیا جائیں گے وہ پاکستان سے ہی اور انویسٹرز کر لیں